نمسکار دوستوں ایسا جے گارڈننگ چینل پر آپ کا ایک بات سے سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم جنوری کے مہینے میں کون کون سی سبجی والے پودے کو لگا سکتے ہیں ویڈیو کو لاش تک دیکھئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر لیجئے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹوپ ٹین ویڈیو پلانٹ کے والے میں جن کو آپ جنوری کے مہینے میں بڑی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سب سے پہلے نمبر پر لیا ہوا ہے راجمہ کو دوستو راجمہ کا پودہ آپ جنوری کے مہینے میں لگا کے اچھا خاصا راجمہ پا سکتے ہیں تو راجمہ کا پلانٹ آپ کو جنوری کے مہینے میں ضرور لگانا چاہیے نمبر دو پر ہم بات کرتے ہیں مولی کی تو مولی کا پودھا بھی آپ لگا سکتے ہیں مولے کے جو سیڈ ہوتے ہیں کافی آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے مولے کے لئے آپ کو جو گہرے پودھ ہوتے ہیں ان کا چناؤں کرنا چاہیے یعنی جس کی گہرائی زیادہ ہو لمبائی بھلے ہی کم ہو ان پودھ میں آپ کو مولی کا پودھا لگانا چاہیے تو مولی کے بعد نمبر آتا ہے سمرا میج کا تو نمبر تین پر میں نے رکھا ہوا ہے سمرا میج کو سیما میچ کا پوادہ بھی آپ نورسی سے لائے جنوری کے مہینے میں بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں کراپک کم دیکبھال میں آپ سیما میچ آسانی سے یغبائی سکتے ہیں بہت بہتین سبجیں دید ہیں گملے میں بہت سکتے ہیں یہاں میں کو گملے میں غمل رہا ہے اس کو آپ گملے میں یا پھر گروہ بیگ میں یا والیعنی کی گروہ کی بیگ میں سینوری بھوڑی یوں میں لگا سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر وڈیو اپنے بھی بنائے ہیں کہ آپ کو سیمنٹ کی بوری سے گلو بیگ کیسے بنانا ہے اس کے اوپر میں نیچے لنک دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو کسی بھی چیز میں جو آپ کے پاس اپلپد ہو اس میں آپ ان ساری سبجیوں کو گلو کر سکتے ہیں بہت لمبے پورٹ کیا ہو سکتا نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سیمنٹ والے پورٹ ہو تب ہی آپ ان سبجیوں کو لگا سکتے ہیں آپ گلو بیگ میں یا پھر بوری میں یا پھر ان چیزوں میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس بیگ یاڑ ہے تھوڑا سا اسپیس ہے تو جمین پہ بھی آپ ان ساری سبجیوں کو گلو کر سکتے ہیں تو نمبر تین پہ ہمارا سمرہ میٹ ہو گیا نمبر چار پہ ہم بات کرتے ہیں پالک کی تو پالک کو بھی آپ بہت ہی آسانی سے گملے میں یا پھر جمین پہ یا پھر گلو بیگ میں اگا سکتے ہیں پالک کے سیڈ آپ کو جنوری کے مہینے میں اگر آپ لگاتے ہیں تو بھی آسانی سے اگھ جاتے ہیں پالک کا پودھا بھی آپ بہت ہی آسانی سے گلو کر پائیں گے دوستو پالک کے لیے بہت گہرے والے پورٹ کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یعنی جس کی گہرائی کم ہو اس میں بھی پالک کا پودھا آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ پالک کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اوپر ہی پھیلتی ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ گہرے والے پورٹ کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے اس میں جتنا لمبا پورٹ رہے گا اتنی ماترہ میں ہم زیادہ پالک اگا پائیں گے تو پالک کے لئے کم گہدائی والا جو لمبے والے پورٹ آتے ہیں جو چونڑے سے آتے ہیں اس کو آپ کو چننا ہوگا یا پھر جو سیمنٹ والی بولیا ہوتی ہے اس میں آپ اگا سکتے ہیں کسی بھی گملے میں بڑی آسانی سے پالک کا پودھا آپ گروہ کر پائیں گے پالک کے بعد نمبر آتا ہے نمبر پانچ پہ ہم یہاں پہ سامل کر رہے ہیں چپن قدو کو ایس کو بھی آپ بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں گملے میں بھی آسانی سے گروہ ہو جائے گا ساتھی جمین پہ بھی آپ کو گروہ کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہونے والی تو جہاں بھی آپ کے پاس سپیس ہو باہتی ہے جہاں پہ بھی اگر جمین پہ سپیس ہے تو کوئشت کے لئے جمین پہ سارے سبجیں ہو گا ہے تو اتنی آپ کو محلط نہیں کرنی ہوگا اگر آپ کے پاس جمین نہیں ہے تو آپ گروہ بیگ جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے گروہ بیگ میں بہت ساری گوبھی والے پودے لگائے ہوں گے تو آپ بھی اسی طرح سے ان سبجیوں کے پودے بھی گروہ بیگ میں اگا سکتے ہیں جن پودے کی ہائٹ زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے ان کو ہم چھوٹے والے گروہ بیگ میں گروہ کر سکتے ہیں پانچ انچ چھ انچ میں جو تھوڑا بڑے پودے ہوتے ہیں ان کو ہمیں بڑے گملے میں یا پھر بڑے گروہ بیگ میں لگانا ہوتا ہے نمبر چھ پہ یہاں پہ ہم سامل کرتا ہے بیگن کو اور بیگن کو آپ کو کم سے کم 12 انچ والے پودے میں لگانا ہوگا اگر چھوٹے سے پودے میں بیگن کا پودے آپ لگا دیں گے تو وہاں پہ اچھی گروہ آپ کو دیکھنا کو نہیں ملے گی کیونکہ بیگن کا پودے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس کی جڑے کافی زیادہ پھیلتے ہیں اس لئے بیگن کو آپ کو 12 انچ, 14 انچ, 16 انچ کے پودے میں لگانا چاہیے ایک گملے میں بیگن کا ایک ہی پاؤزہ آپ کو لگانا چاہیے اگر آپ جمین پر لگانا چاہتے ہیں تو جمین پر یا پھر گملے میں دونوں جگہ پر آپ جنوری کے مہینے میں بیگن کا پاؤزہ بہت ہی آسانی سے گروہ کر پائیں گے نمبر ساتھ پر ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں دھنیا کی دوستو دھنیا کو سال کے کسی بھی مہینے میں آپ بڑی آسانی سے گروہ کر پائیں گے دھنیا کے لئے بھی زیادہ گہرے والے پوٹ کی آسکتا مہین ہوتی ہے تو نیچے بھی دھنیا آپ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ گملے میں بھی اگا سکتے ہیں نمبر آٹھ پر ہم نے لیا ہے گوال فلی کو تو دوستو گوال فلی کا پاؤزہ بھی آپ گملے میں اور جمین دونوں جگہ پر بہت ہی آسانی سے گروہ کر پائیں گے جنوری کے مہینے میں گوال فلی کو بھی آپ اگا سکتے ہیں نمبر نو پہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں نینوہ کو نینوہ کا پاؤزہ بھی آپ جنوری کے مہینے میں گروہ کر پائیں گے اور بہت سارا نینوہ آپ پا سکیں گے تو نینوہ کا پاؤزہ بھی آپ کو جنوری کے مہینے میں لگا دینا چاہیے نمبر دس پہ ہم بات کرتے ہیں ٹرمارٹر کی تو دوستو ٹرمارٹر کی کوش ورائٹی ہوتی ہے جس کو ہم جنوری کے مہینے میں بھی گروہ کر پائیں گے تو اگر آپ کو یہ ورائٹی مل سکے تو نرسل سے آپ کو لے لینا ہے یا پھر سیٹ جہاں سے آپ خریدتے ہو بیج جہاں سے لیتے ہو وہاں سے آپ کو جنوری منت میں گروہ ہونے والے ٹرمارٹر کے بیج لینا ہے اور پھر اپنے گملے میں یا پھر بوٹ میں لگا لینا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کئیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جوزور بتائیں امید کرتا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں آپ ان سبجیوں کو گروہ کر کے اچھا خاصا سبجی اپنے گھر پہ ہی اگا پائیں گے ویڈیو کئیسی لگی ہمیں جوزور بتائیں پسند آئے ہو تو لائک کریں سیئر کریں ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب کو نیا ورس بہت مبالک ہو سال بھار آپ خوش رہیے اچھے سبجیاں اگائیے ویڈیو رکھنے کے لیے دھنیا بات